اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو اپنی خاص قربت عطا فرمائی اور قرآن کریم میں ان کو اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کے نام سے پکارا گیا ہے میں ساجد بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز صوفی نامہ اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں ایشیا کے قظیم صوفی بزرگ اور درویش باصفہ حضرت سید جلال الدین بخاری آل معروف حضرت سرخ پوش رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی اور تعلیمات کے بارے میں ایک اتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کون تھے آپ کا شجرہ نصب کیا ہے آپ کو سرخ پوش کیوں کہا جاتا ہے اور آپ کی کرامات کیا ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین حضرت جلال الدین بخاری ایک معروف صوفی بزرگ تھے جن کا اصل وطن بخارہ یعنی موجودہ ازبکستان تھا آپ کی ولادت گیارہ سو بانوے عیسوی کو بخارہ میں ہوئی آپ کے والدے گرامی ایک مالدال گھرانے کے چشم و چراغ تھے آپ کے والدے گرامی کا نام حضرت علی المعید تھا آپ نکوی بخاری سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے آپ کا شجرہ نصب چھٹی پوشت میں حضرت امام علی نکی علیہ السلام سے جا ملتا ہے آپ خطہ عبر صغیر میں بخاری سید و نسل کے جدہ امجد شمار کیے جاتے ہیں آپ ایک مادرزاد ولی تھے آپ کو زمانے میں جنید زمان مخدوم عاظم جلال عاظم آدم ثانی جلال اللہ میر سرخ اور عارف باللہ کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے ناظرین بارویں صدی عیسوی کا دور اسلامی تاریخ کا کٹھن دور تھا اسلام ہر طرف مغلوب ہو رہا تھا ایک طرف عیسائی تو دوسری طرف منگول اسلام پر چڑھائی کیے ہوئے تھے ہر طرف افرہ تفری اور مایوسی تھی کہ اسی دور میں اللہ تعالی نے صوفیہ اکرام کے ذریعے مسلمانوں کو ایک نیا ولولہ عطا کیا یہ دور اس خطے میں تصوف کی ایک منظم تحریک کا دور شمار ہوتا ہے حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی زندگی بخارہ میں ہی گزاری اور ابتدائی تعلیم بھی اپنے والدے گرامی سے حاصل کی آپ کی ذاتے گرامی سے بچپن میں ہی بہت سی کرامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں جب آپ کی عمر مبارک چار سال تھی تو ایک روز لوگ ایک نوجوان کا جنازہ لیے جا رہے تھے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا لے کر جا رہے ہو لوگوں نے جواب دیا کہ مردہ ہے جنازہ پڑھانے اور دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ زندہ کو بھی دفناتے ہو اتنا کہنا تھا کہ وہ مردہ نوجوان زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا لوگ انتہائی حیران ہوئے آپ کے والدے گرامی نے اس کے بعد آپ کو اس عمل سے سختی سے منع فرما دیا آپ کے جوانی کی عمر تک پہنچتے پہنچتے پندرہ سو سے زائد جید علماء اکرام آپ کے بیعت ہو چکے تھے جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمت اللہ علیہ السید زادے تھے آپ کا شجرہ نصب کچھ یوں ہے حضرت جلال الدین بخاری بن سید علی معاید بن سید محمد بن حضرت محمود بن احمد بن عبداللہ بن علی اصغر بن جعفر ثانی بن امام علی نکی بن امام علی رضا بن امام موسیٰ قاظم بن حضرت جعفر السادق بن محمد باکر بن زین العابدین بن حضرت امام حسین علیہ السلام بن حضرت علی ابن عبید طالب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنا خاندان بہت وسیع تھا آپ کی نسل سے اولیاء اکرام پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور ترکی میں کثیر تعداد میں آباد ہیں حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ نے خدمت اور تبلیل کے دین کے لیے بہت سے سفر کیے آپ سن بارہ سو چوالیس کو اچھ شریف میں تشریف لائے آپ نے ملتان جسے اس وقت منصورہ کہا جاتا تھا یہاں قیام کیا اور آپ نے یہاں حضرت بہت دین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے دست اکتس پر بیعت کر لی آپ نے اپنی زندگی کے تیس سال ان کی خدمت میں گزارے اور اپنے سینے کو روحانی علم سے منور کیا آپ کے زمانے میں تصوف کو ایک منظم رنگ دیا گیا سرائکی وسیب میں چار یاروں یا چار دوستوں کا کسرہ سے ذکر ملتا ہے دراصل یہ چار یار اللہ کے ولی تھے جن میں حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت بہاول حق ملتانی رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت سید عثمان مروندی المعروف سخی لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ شامل تھے ان چاروں صوفیہ اکرام کا ایک ہی دور تھا اور انہوں نے اپنے دور میں تبلیغ دین کا ایک ایسا نیٹورک قائم کیا جس سے خطے کے لاکھوں لوگ انتہائی محدود درسے میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کی شب و روز محنت اور کاوش کے نتیجہ میں سندھ کے سومرو سیال چدھار مزاری وارار اور دیگر بلوچ قبائل نے اسلام قبول کیا حضرت جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمت اللہ علیہ ہر وقت سرخ چوگہ زیب تن فرماتے تھے اسی سرخ چوگہ کی نسبت سے آپ کو سرخ پوش کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ حلاقو خان کو بھی آپ نے قبول اسلام کی دعوت دی جس پر وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے آپ کو آگ کے علاؤ میں پھینک دینے کا حکم دیا جب آپ کو آگ کے علاؤ میں پھینکا گیا تو آگ نے آپ کے جسم کو کچھ نقصان نہ پہنچایا اور جب آپ کو باہر نکالا گیا تو آگ کی تپی سے صرف آپ کا لباس مبارک ہی سرخ ہوا سرخ چوگہ پہننے کی وجہات میں سے ایک وجہ اس آگ کی نسبت لار رنگ بھی بیان کیا جاتا ہے جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ نے شہادت امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے ان کے خون کی رنگت کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے ساری زندگی سرخ لباس سے بے تن کیا ملتان میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ بہاولپور کے قریب ایک علاقہ اوچ شریف میں آباد ہوئے اس زمانے میں اس علاقے کے نام وہاں کے ہندو الراجہ کے نسبت سے دیوگر تھا جب آپ اوچ شریف تشریف لائے تو یہ علاقہ تواعفوں کا مرکز تھا اور ہر طرف کوٹھے آباد تھے آپ کی کافشوں اور نصیت کی بدولت جلد ہی اللہ تعالی نے ان تواعفوں کے دلوں کو پھیر دیا اور یہ کوٹھے اللہ کے ذکر کے مرکز بن گئے حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ السور وردی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے آپ کے روحانی سلسلہ کو جلالی تحریک کا نام بھی دیا جاتا ہے حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ نے ایک سے زائد شادیاں کی تھی آپ کی پہلی شادی سید قاسم شاہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ہوئی جن سے آپ کے دو بیٹے علی سید اور سید جعفر پیدا ہوئے چیس سو پینٹیس عجری کو سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ بچوں کے ساتھ ملکتان تشریف لے گئے جو کہ آپ کے پردادہ حضرت سید محمد شاہ بخاری سبز پوش رحمت اللہ علیہ کا مسکت تھا جو کہ خود ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے پہلی بیوی کے انتقال کے بعد آپ نے دوسری شادی حضرت سید صدر الدین نکوی کے بیٹے حضرت بدر الدین کی بیٹی بیوی طاہرہ یعنی زہرہ سے کی ان کے بطن سے آپ کے دو بیٹے حضرت صدر الدین محمد غوث اور حضرت بہاود دین محمد معصوم ہوئے جن کی اولادیں ٹھٹھا اچھریف اور لاہور کے گرد و نما کے علاقوں میں عباد ہوئیں حضرت صدر الدین محمد غوث کی سابزادی نے حضرت جہانیہ جہان گشت رحمت اللہ علیہ سے شادی کی تھی آپ نے حضرت سیدہ زہرہ کی وفات کے بعد حضرت بدر الدین بخاری کی دوسری سابزادی بیوی فاطمہ حبیبہ سادیہ سے شادی کر لی ان کے بطن سے آپ کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام سید کبیر احمد تھا جو مخدوم صدر الدین اور حضرت جہانیہ جہان گشت رحمت اللہ علیہ کے والد تھے آپ کو اللہ تعالی نے کثیر اولاد سے نوازا آپ کی اولاد میں کثیر تعداد میں عظیم المرتبت صوفیہ اکرام ہوئے جنہوں نے افغانستان پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش میں روحانی مراکز قائم کر کے لاکھوں غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا آپ کو اللہ تعالی نے علم لا دنی سے نوازا تھا آپ کو علم کے ساتھ بہت زیادہ شغف تھا آپ کی مشہور تصانیب میں سے اخبار الاکبار مظہر جلالی ریاضت الاحباب سیارت الاختار اور سیارت الارفین انتہائی نمائیہ ہیں حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک انیس جمادی السانی چھ سو نوے ہجری با مطابق بیس مئی سن بارہ سو چرانمے اسوی کو ہوا آپ کو اچھ شریف سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر دفن کیا گیا بعد میں درائے گاگرہ ہگرہ میں سہلاب کی وجہ سے آپ کے جست خاکی کو کارٹل کے کشبہ میں منتقل کر دیا گیا سولویں صدی اسوی میں آپ کے سجادہ نشین مخدوم حامد بن محمد نصیر الدین نے آپ کے جسم اتر کو وہاں سے منتقل کیا اور اچھ شریف میں لاکر دفنایا جہاں آج آپ کا مزار اقتص موجود ہے مزار شریف کے ایک طرف نلی اینٹوں سے مزین ایک انتہائی خوبصورت مسجد موجود ہے آپ کے مزار شریف کی طرز تعمیر کی وجہ سے یونیسکو نے اسے اپنی لسٹ میں بھی شامل کیا ہے ورلڈ منومنٹ فنڈ کے مطابق اس شریف کا وجود اس وقت بھی موجود تھا جب چودھین صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم اس خطے سے گزرا اس مقام پر سکندر اعظم نے کچھ عرصہ قیام بھی کیا تھا حضرت جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہر سال مارچ اور اپریل کے مہینے میں منقد ہوتا ہے عرص کی تقریبات ایک ہفتے تک جاری رہتی ہیں اب یہ عرص ایک ملے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور اس کو علاقائی سالانہ تہوار بھی شمار کیا جاتا ہے سن اٹھارہ سو ترتالیس عیسوی میں نوابہ بہاول پور نواب بہاول سالس نے آپ کے مزار اقدس کی تعمیر کروائی اور اس کو مزید وسط دی اس نے وہاں تالاب اور کمہ بھی تعمیر کروائے سن اٹھارہ سو پچاسی میں نواب محمد صادق چہارم نے اس مزار شریف کی تزین و آرائش اور وسط کا کام بھی کروایا ناظرین بلا شبہ ہر پور فتن دور میں اولیاء اکرام نے بھٹکی و انسانیت کی رہنمائی فرمائی اور ان کی تعلیمات تا قیامت رشت و ہدایت کا باعث رہیں گی امیدہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کومنٹ باکس کا استعمال کریں